السلام علیکم میں ہوں یاسر پیرزادہ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو سیون پاکستان آئیے چلتے ہیں خبروں کی جانب کارپوزیشن کے لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں قتل حسین اصل میں مرگ جزید ہے اسلام زندہ ہو گیا ہے کربلا کے بعد اس سال کی طرح اس سال بھی متحدہ ورکرس فرنٹس ای بی اے کی طرف سے یوم حسین منایا گیا یوم حسین اصل میں ہمیں یوم حسین کا فلسفہ کربلا کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم سچائی پہ چلیں حق بات کہیں حق بات سنیں اور جو قربانی ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے خاندان کے ساتھ جنہوں نے دیئے انہوں نے صرف قربانی پوری انسانیت کے لئے دیئے اسلام کے لئے بھی ہے لیکن پوری انسانیت کو یہ سکھایا ہے کہ ہمیشہ جو ہے حق پہ رہیں تمام مقاطع فکر اور تمام مذائب کی لوگ جو ہے یہاں پر ملازم ہیں اور بحیثیت یونین کے ہمارے نجدیک وہ ساروں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور سب برابر ہماری لئے ہوتے ہیں اور اس وقت جو ہے ہم نے آج یوم حسین کا پغرام جو کہ سالہ سال سے ہوتا ہے وہ کیا گیا اگلے مہینے کے اندر ربیوبل کا پغرام کیا جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے جو دسمبر کا مہینہ آتا ہے اس میں ہم کرسپس کا پغرام مسیح برادری کلی کرتے ہیں اور مسیحی برادریوں کے حوالے سے یاد آیا ہے کہ ہم نے جو ہے سیالکورٹ کے اندر اگلے ہفتے جو ہے جن کے قرآن دازی کل ہم نے کی ہے جس طرح سے نکالتے ہیں رسیوں سے پکڑ کے وہ ایک بہت اہم کام ہے اس کے بعد ہمارے جتنے بھی اس وقت مزدور ہیں ہمارے وہ ریڑ کی ہڈی ہے دیکھیں میں جتنے بھی آفیسرز ہیں انکلوڈنگ می ہم تو اپنی آفیسرز بھی بیٹھ کے صرف حکم صادر فرما رہے ہوتے ہیں لیکن فیلڈ کے اندر جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ مزدور کر رہا ہوتا ہے کافی عرصے سے یومین حسین کمیٹی پروگرام کو کرتی تھی اور الحمدللہ متحدہ ورگر فرنڈ جب جی بیہ بنی تو انہوں نے اس پروگرام کو ارگنائز کیا اور کر رہے تھے اور یہ ابھی جو آج کا جو پروگرام یومین حسین کا اس میں میں بالکل یہ میرا دل چاہتا کہ میں کہوں کہ ارشاد بھائی نے بزیشتہ کئی سالوں سے بہت بہترین پروگرام ارگنائز کیا نہ صرف وہ یہ پروگرام اس میں حاضری بھی بہت زیادہ عداد میں تھی انہوں نے محنت کی ان کی کارکنوں نے محنت کی لوگوں کو جمع کیا اور آج کے پروگرام کے لئے قائل کیا اور خطابت بھی بہت خوبصورت تھی ماشاءاللہ سے اور سب سے زیادہ بڑی بات یہ تھی کہ ٹائمنگ کا بہت انہوں نے مینٹین کیا اور پچھلی بار ہم نے جو ہے مطلب بھار جو ہے وہ ایک پروگرام کیا اس سے پچھلی دفعہ بھار کیا لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ کیا نہ میں ٹریفک کا نظام درم برم ہو جاتا ہے عوام پریشان ہوتی ہے ہم جو ہے یوم حسین منا رہے ہیں حسین کی یاد منا رہے ہیں لیکن اس کے اندر ہم عوام کو پریشان کرے تو وہ پروگرام ہمارا جو ہے وہ پھر اس انداز میں چلنی پاتا ہے تو اس بار ہم نے سوچا کہ جی کیوں نہ مطلب ملازمین کو ایک بہترین انداز میں ایک پروگرام دیا جائے دو رائے نہیں ہے کہ پروگرام ماشاءاللہ سے جو ہے پچھلے جو بھی پروگرام سوئی یوم حسین کی اس پر جو ہے یہ بازی لے گیا اور یہ کہ یہ ارشاد بیعے کی متحدہ ورکر فرنڈ کی زبردست محنت تھی اور محنت سے یقیناً بہت سے معاملات حاصل ہوتے ہیں امام علیہ السلام کے حوالے سے جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ ظلم کے خلاف جو ہے حق کی آواز جو ہے وہ بلند کرنی ہے کراچی وارڈر اینڈ سیوریج سر کارپریشن کو آج یہ عزاز حاصل ہے کہ ہماری جو سی بی اے جو متحدہ کی خاص کر اس کے چیرمن ارشاد خان کو بہت ماشاءاللہ سے کامیاب انہوں نے پروگرام کیا اور باقی یوں تو سارے دن ہی حسین کے ہیں آج کا دن ہمارے وارڈر بورڈ میں چونکہ مخصوص کر کے ہم مناتے ہیں تو نقات پر جو ہے وہ دعا دیتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں سی بی اے سے کہ وہ مزدوروں کے لیے ان کے حق کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی جس طرح امام حسین نے کاربلہ میں حق اور صداقت کے لیے آواز بلند کی اسی طرح سی بی اے بھی اپنے مزدوروں کے حق اور ان کو حقوق دلانے میں آواز بلند کرے گی اور آج کا دن جو ہے وہ سی بی اے نے ماشاءاللہ یہ آپ کی خدمت ہے بلکہ انسانیت کی یہ خدمت کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور امام حسین نوازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے انسانیت ہی کیو بچانے کی کوشش کی ہے اور آپ بھی انسانیت کا کام کریں ملاد کے ساتھ ساتھ کرسپس برادری کا جو پروگرام ہوتا ہے پچیس دسمبر کو وہ بھی متعدہ قومی مومنٹ کی یہ جو زیلی تنظیم ہے متعدہ ورکرز فرنٹ وارڈر بورٹ کی سی بی اے ہے ماشاءاللہ اس کا بھی نقاط کرتی ہے ایک انسانیت کی جو خدمت کی دعوے دار متعدہ دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حق کا کے بنائے لا الہ است حسین سی بی اے نے جو ماشاءاللہ یہ آج یوم حسینی تقریب سجائی ہے محفیل سجائی ہے بہت شاندار محفیل تھی بہت بھرپور نمائندگی تھی تمام علماء کرام کی ناتخواں حضرات کی اور بہت بڑا پنڈال ماشاءاللہ بھرا ہوا تھا اور سب لوگوں نے اس کو بڑا سراحہ ہے اور یہ بڑی قابل تعریف محفیل رہی اس میں تمام سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس یوم حسین کی محفیل میں تمام مسالق کے لوگ موجود تھے اس میں اہل حدیث حضرات موجود تھے